اسلام لیکن پرینڈز امید ہے آپ سپلوکر ایسے ہوں گے آج میں کافی ٹائم بعد ویڈیو اپلوڈ کر رہی ہوں کیونکہ میری چچی کا انتقال ہو گیا ہے بس اللہ تعالیٰ ان کی مغفریت فرمائے اور جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائے اور ان کے گھر والوں کو صبر عطا فرمائے بس دل بھی نہیں چاہ رہا تھا ویڈیو اپلوڈ کرنے کا ویسے تو بنی ہوئی تھی یہ میں آج پرانی ویڈیو اپلوڈ کروں گی لیکن میں نے سوچا آج میں اپلوڈ کر دوں آج میں بنا رہی ہوں بیف پلاو اور یہ میں نے چیسٹ پیس لیا ہے پلاو کے لیے کیونکہ اس کا پلاو مرمزے کا بنتا ہے اچھا یہاں پہ میں نے ادھر گلیسن ڈالا ہے پیاز ڈالیے اور ہریمیش ڈالیے یہ سارے گرم مسالے ہیں اور نمک ہے اور پانی ہے یہاں پہ میں کوکر میں میں اس لیے گوشٹ آڑا رہی ہوں کیونکہ ٹائم شورٹ تھا اور گوشٹ تھوڑا لیٹ آیا تھا اس لیے میں اس کو کوکر میں ہی یکھنی بناوں گی یہاں پہ میں بلاو مسالہ بنا رہی 2 ٹی سپون زیرا 2 ٹی سپون دھنیا 2 ٹی سپون سوف یہ تین چیزوں کوٹنی ہیں اور اس کو کوٹنے کے بعد اسی کے اندر میں ڈال دوں گی اچھا یہاں پہ زیادہ تر لوگ پتہ ہے لوگوں کو کہنے لیکن میں نے سوچا یہ مجھے آج ہی پتہ چلا کہ اس طرح سے کوکر بن نہیں کرنا چاہیے جسے کہ پھین یہ آئی بھی نا اوپر تو اس طرح سے بن نہیں کرنا چاہیے اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے کوکر بھٹنے کے چانسے زیادہ ہو چاہتا ہے تو آپ جب بھی کوکر میں کچھ بھی چیز بنائے دال یا بلاو ہوئے رہا تو اس کو اس طرح سے چلاتے رہے ہیں تاکہ اس کا جو پھین ہے وہ ختم ہو جائے اور میں نے آپ سے یہ بات کیونکہ کافی انفرمیٹیو لگی کیونکہ اکثر یہ ایسے واقعات سننے میں آتے ہی رہتے ہیں کوکر کے چلیں جی باتیں تو بہت ہو گئی ہیں اب باری آتی ہے کام کی تو یہاں پہ میں نے کوکر بند کر دیا ہے اور اس کو میں تقریباً پندر منٹ کے لیے میں پکاؤں گی جب اس کی سیٹی بچنے شروع ہوگی اس کے بعد پندر منٹ اس کو میں پکاؤں گی اچھا یہاں پہ میں بنا رہی ہوں کوئیس دودھ والا کوئیس بنا رہی ہوں یہاں پہ میں نے دو بڑے چمجے کوئیس کے ڈالے ہاف کپ میں نے چینے ڈالی ہے اور بس یہ سب چیزیں ڈالوں گی اور اس کو گلینڈ کر لوں گی جی یہاں پہ تقریباً کوئیس ریڈی ہے بس اب اس کے اندر ڈالیں گے تکمہ لنگا اچھا میں نے تکمہ لنگا اس میں ڈال کے گلینڈ کر لیا تھا لیکن مجھے اتنا مزے کا نہیں لگا سچ بتاؤں تو بہت برا لکھ رہا تھے تو آپ لوگ نہیں ڈالی گا گلینڈ نہیں کیجئے ڈال تو سکتے ہیں لیکن گلینڈ نہیں کیجئے جی یہاں پہ تو کوئیس بلکل ریڈی ہے جیسے کہ آپ لوگوں کو پتا ہے میں برف نہیں ڈالتی تو پتیلی میں رکھ کے ڈیفریزی میں رکھ کے ڈھنڈا کروں گی اور ویسے مزے کا بناتا بنائی گا ضرور لیکن بس ایک بات کا خیال رکھے گا تو خونانگا گلینڈ نہیں کیجئے گا باقی بہت اچھا بناتا اچھا یہاں پہ گوش کل چکا ہے یخنی بھی تیار ہو چکی ہے اب میں اس میں جو مرچے ڈالی ہوئی دینا ہری مرچے وہ نکال لوں گے اور ساتھی ساتھ اس کی بوٹیاں میں نکال لوں گی اچھا میں نے جو ہری مرچے نکالی ہے وہ آپ ایک پیالی میں اسپونز کی مدد سے آپ پیس لیجئے کیونکہ یہ نرم تو ہیں بس ہلک ہلک سے آپ اس کو مسائل لیجئے گا اور جب یہ مسائلہ بنائیں گے تو اس وقت ڈالیے گا یہاں پہ یہاں پہ میں پیاس کو براؤن کرلوں گی یہاں پہ میں پیاس کو براؤن کرلوں گی پیاس براؤن کرنے کے بعد میں ادھر کلیسن کا پیسٹ ڈالوں گی اور اچھے سے بھون لوں گی اور ساتھ ہی ساتھ میں نے جو گوش نکالا ہے وہ بھی اسے میں ڈال کے ادھر کلیسن کے ساتھ تھوڑا سا بھونوں گی اچھا اس سے یہ ہوتا ہے آپ کے جو پلاو میں ایک اچھی تھی خوش کو آ جاتی ہے بھوننے سے تو اس طرح سے میں بھونتی ہوں پھر اس میں سالے مسائلہ ڈالتی ہوں گوش کو آدھر کلیسن میں بھوننے کے بعد اب یہ والی ہر ایمیچر ڈال دوں گی اور اس کو بھی ساتھ ساتھ تھوڑا کا بھون لوں گی اور بھوننے کے بعد میں ڈالوں گی اس کے اندر ٹیماتر 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 دالنے کے بعد میں اس میں پلاو مسائلہ ڈالوں گی ٹوٹے پلیسپون پلاو مسائلہ میں نے آپ کو بھی بتایا ہے کیا کیچیدوں ڈالیں گی زیرا دھنیا اور سونف تین چیزیں برابر کے لیے لیجئے گا اور اس کو پیس لیجئے گا پلاو مسائلہ ڈالنے کے بعد میں ڈالوں گی دہی تقریبا ایک پیالی اور ساتھی ساتھ میں نے جو ہری مرچے نکالی ہوئی تھی کوٹیوی ہری مرچے وہ بھی میں اس کے اندر ڈال دوں گی سارے مسائلیں ڈالنے کے بعد اچھتے مکس کر لیجئے گا اور مکس کرنے کے بعد اب باری آتی ہے یخنی کی اس میں یخنی ڈال دیں گے اچھا آپ لوگ نے دیکھا ہی ہوگا میں نے جب یخنی بنائی تو نمک میں نے 2 ٹی سپون کے قریب ڈالا تھا اور باقی میں بات میں ڈالتی ہوں اب یہاں پہ میں نے مسائلہ بنانے کے بعد اس میں جو یخنی ڈالی ہے نا اس کے بعد میں 2 ٹی سپون نمک اور ڈالوں گی تاکہ جب آپ شاور ڈالیں تو اس میں نمک بالکل صحیح بیلنس ہو اچھا یہاں پہ میں سوکا پودینہ ڈالوں گی جو میں نے آپ کو بتایا تھا سوکا پودینہ کی سنا سے رکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ سوکا پودینہ ڈالوں گی اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پہ کڑی پتہ کڑی پتہ سے بڑے مزیدار سے خوش بہاتی ہے آپ کے بلاو میں وہ بھی ڈال دیئے گا اچھا یہاں پہ پانی پکنا شروع ہو چکا ہے اب باری ہے چاولو کی میں اس کے اندر چاول ڈال دوں گی اب میں پلاو کو دم پہ رکھ دوں گی اب باری ہے انڈے کے پکوڑے بنانے کی یہاں پہ میری نن نے انڈے کے پکوڑے بنائے تھے اچھا علو میں اس نے کالی مرچ نمک اور تھوڑا سا چائنیز سالٹ یہ ساری چیزیں ڈالی ہیں اس میں ہری پیاس، چرم لر مرچ، ہر دنیا اور ہری مرچ باریک والی کو ٹی وی یہ ساری چیزیں ڈال کے اچھے سے مکس کر لیجئے گا اچھا علو کو دیکھیں ہاتھ پہ بلکل پھیلا لیجئے گا اب اس کے اپر ایک سلائز انڈے کا رکھیں اور اپر سے تھوڑے سے آلو کا پھرتہ دوبارہ رکھیں اور اس کو اس طرح سے کور کر لیں ایک ایک کر کے بلکل اسی طرح سے سارے پکوڑے بنا لیجئے گا یہاں پہ سارے پکوڑوں کی شیپ دے دیا ہے اب جو بیسن رکھا ہوئے نا اس کے اندر ڈپ کر کے اس کو فرائے کریں گے تک یہاں پہ پکوڑے فرائے ہو رہے ہیں تب تک یہاں پہ پکوڑا سینویچ بنا لی جائے آجا یہاں پہ ایک سلائز گیا ہے آلو کا ایک کچھا ہے اس پہ ہری چھٹنی لگائیے لال چھٹنی لگائیے اور ایک سلائز انڈے کا ایک ہری میرچ اور اوپر سے ٹیماتر اسی طرح سے سارے آلو کو بنا کے رکھ دیں گے اور پھر بعد میں اس کو بیسن میں ڈپ کر کے فرائے کر لیں گے پکوڑا سینویچ دو بن چکے ہیں اب باری آتی ہے جو ہم نے پکوڑے فرائے کر رہے تھے اس کو نکال لیا جائے اس کو نکال لے کے بعد ہم پکوڑا سینویچ فرائے کریں گے یہ اچھے فرائے ہوئے ہیں ایک دم گولڈن اور کرسپی کرسپی سے تھے اس لو آنچ پہ آپ کوئی بھی چیز فرائے کریں لیکن گرم تیل ہونا چاہیے لو آنچ پہ آپ کوئی بھی چیز فرائے کریں کوئی بھی چیز تو کرسپی فرائے ہوتی ہے یہاں پہ باری آتی ہے پکوڑا سینویچ کی پکوڑا سینویچ کو آرام سے اٹھائیے کا کیونکہ ایک ایک لیر الگ الگ رکھی بھی ہے آرام سے اٹھا کے اس کو تیل میں فرائے کر لیچے گا یہاں پہ پکوڑا سینویچ بھی فرائے ہو چکے ہیں بڑے مزیدار سے بنے تھے اور سمپل ریسیپی ہے ایزی ریسیپی ہے امید ہے آپ لوگ کو آج کے میرے بلوگ پسند آئے ہوگا یہاں پہ افتاری کا ٹائم ہو چکا ہے اچھا یہاں پہ یہ دوائی رکھی بھی ہے میرے سوسر کی بلیٹ پریشر کے پیشنٹ میں لیکن مرشلہ سے بہت عمت ہے سارے روزے رکھ رہے ہیں دعا کیجئے گا ان کو اللہ تعالیٰ سے حد تندوستی دے اور ان کو دھے ساری حمد دے روزے رکھنے کی آمین انشاءاللہ میرے نیکسٹ ورگ میں آتھ با کچھ ملاقات ہو کی جاتے جاتے پہتے ویڈیو کے لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مجھ بولیے گا اپنی دعا میں یاد رکھیے گا دیر سارا خیال رکھیے گا اللہ حافظ موسیقی